بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاو میں ایک سادھارن سا یوک نام تھا ارجن جو اپنی محنت اور ایمانداری سے جیون یاپن کرتا تھا اس کا کوئی بڑا سپنا نہیں تھا لیکن وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں سچائی اور ایمانداری سے لگا رہتا تھا گاو میں لوگ اسے اچھا انسان مانتے تھے لیکن ارجن کا من کہیں نہ کہیں اسنتشت رہتا تھا وہ سوچتا تھا اگر میرے پاس ادھک دھن ہوتا تو کیا میں ادھک اچھا کام کر سکتا تھا کیا میں لوگوں کی اور مدد کر سکتا تھا ایک دن گاو میں ایک بھکشو آئے انہوں نے ارجن کو دیکھا اور کہا تم بہت اچھا کام کرتے ہو لیکن تمہاری آتما میں کچھ اشانتی ہے تم اپنی محنت سے خوش نہیں ہو تمہارے اندر ایک انجانی خواہش ہے ارجن چونکا اور بھکشو سے پوچھا آپ میری آتما کو کیسے جان سکتے ہیں میں نے کوئی گلت کام تو نہیں کیا بھکشو مسکرائے اور بولے تم نے بہت کچھ اچھا کیا ہے لیکن تمہارے کرموں کا فل تب ہی ملے گا جب تم بینہ کسی لالچ اور اچھاؤں کے کیول اپنے کرموں پر دھیان دو تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا صحیح استعمال کرو ارجن نے بھکشو کی باتوں کو گہری طرح سے سوچا اور تیہ کیا کہ وہ اپنے کرموں پر اور ادھک دھیان دے گا اب وہ اپنے کاموں کو بینہ کسی امید کے کرتا اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جیون میں جو کچھ بھی اسے ملا ہے وہ اس کے پچھلے کرموں کا ہی پرنام ہے کچھ سالوں بعد ارجن کا جیون بدل گیا اسے ایک دن راجہ نے اپنی سیواؤں کے لیے آمنترت کیا راجہ نے دیکھا کہ ارجن کی بدیمانی اور محنت سے اس کا راج تیجی سے انتی کر رہا تھا ارجن کو بہت بڑا پرسکار ملا لیکن اس نے سب کچھ بینہ کسی لالچ کس ویکار کیا اسے اب یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اپنے کرموں کو صحیح دشا میں لگانا اور بینا کسی اپیکشہ کے کام کرنا ہی اصلی سنتوش ہے یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کرموں کا فل نشچت روپ سے لوٹ کر آتا ہے لیکن یہ فل تب ہی صحیح ہوتا ہے جب ہم اپنے کرموں کو صحیح اور نسوارت طریقے سے کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی اپنے کرموں سے بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ اچھے کرم ہمیشہ اچھے پرنام لاتے ہیں چاہے وہاں دیر سے آئیں آپ کے کرم ہی آپ کی پہچان ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ اچھے کرم کریں اور خود پر وشواس رکھیں جیون میں سچائی اور ایمانداری سے قدم برانا ہمیشہ آپ کو سکھ اور سنتوش دلائے گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آپ سے اگلی کہانی میں پھر ملوں گی تب تک خوش رہیے خوشیاں بانٹ دے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں